السلام علیکم دوستو دلکشت اسی زرقہ میں آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج بنانے جا رہے ہیں میٹھی ٹکیا قمامی ٹکیا اور اسی سے ہم بنائیں گے دو شیپ میں کھجور تو میں نے یہی اسٹیل کی کپ سے ایک کپ میدہ لی ہوں ایک کپ گی ہوں کاٹا اور پونہ کپ میں اس میں سوجی ملاؤں گی فرنس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں صحیح سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنے فرنس کے لیے میں یہ ٹکیا کی ریسپی بنا کے شیئر کر رہی ہوں ابھی تک آپ نے جتنے ٹکیا کھائے ہوں گے اور یہ ٹکیا بنا کے کھائیں گے تو آپ کو دونوں میں الگ ٹیسٹ ملے گا یہ ٹکیا میں نے اپنے طریقے سے بنائی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ ہم پہلے بناتے کھاتے پھر بتاتے اتنے آٹے کی ٹکیا بنانے کے لیے میں نے سوا کب شکر لی ہوں اگر آپ کو اور میٹھی ٹکیا چاہیے تو آپ اس میں شکر بڑھا سکتے ہیں جو شکر میں نے ٹکیا میں یوز کی ہوں اس کو میں دو طریقے سے یوز کی ہوں تھوڑی شکر میں یہ پانی میں گھول کر اس کا شیڑہ بنا لوں گے آٹا کو گودھنے کے لیے اور تھوڑی شکر میں کھوپرے کے ساتھ پیسوں گی جس میں میں ایک ٹی سپون الائچی پورڈر بھی ملا رہی ہوں ٹکیا میں یہ ڈرائی فروٹ ملاؤں گی پیس کر جس میں میں نو کاجو ایک ٹی بل سپون بھر کے کشمش ایک ٹی بل سپون بھر کے خشخش چار چھوہارہ دس بادام اور بڑے سائز کا کچھا کھوپرہ جس میں سے ہاف کھوپرہ میں نے لی ہوں یہ ڈرائی فروٹ اور کچھا ناریل اس کو میں پیس لوں گی ناریل کے پیچھے کا کالا حصہ میں چھوری کی مدد سے نکال دوں گی شیڑہ بنا لی اور تھوڑی شکر میں یہ کھوپرہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ پیس لوں گی ٹکیا میں آٹھ بونٹ کے اوڑا وارٹر بھی یوز کروں گی جو میں آٹھا گوننے والے شیڑے میں ڈال دوں گی ٹکیا کا ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے اس میں میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سزیادہ نمک بھی ملاؤں گی نمک ملانے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس میں میں ایک ٹی سپون الائچی پورڈر اور دو ٹیبل سپون اس میں دیسی گھی ملا کر اس کو میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل مل کے آٹھے کو بلکل خستہ بنا دوں گی تاکہ ٹکیا کرنچی بھی رہے اور سوفٹ بھی رہے اس کو آپ دودھ سے بھی دودھ میں شکر گھول کر اس کو گوند سکتے ہیں میں نے اس میں شکر پانی کا یوس کی ہوں اس لیے کہ میں نے کچھا کھوپرہ زیادہ لی ہوں تو کھوپرے کا جو دودھ رہتا ہے اس سے بھی ٹکیا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کر میں نے آٹھے کو بلکل خستہ کر دی آٹھا اب ٹکیا بننے کے لیے بلکل تیار ہے قمامی ٹکیا بنانے کے لیے میں نے پونہ کب شکر الگ سے گھول کر اس کو ایک تارانے تک قمام بنا لی اس کو میں اوپر سے ٹکیا کے ڈالوں گی خوپرہ ڈرائی فروٹ شکر کے ساتھ میں نے اس کو پیس لی اس کو میں پہلے آٹھے میں مکس کروں گی اس کے بعد جو میں شکر گھول کر رکھی ہوں اس سے آٹھے کو گوندیں گی گھولی ہوئی شکر تھوڑی گونگونی رہے تب ہی آٹھا میں گوند لوں گی ٹکیا کے آٹھے کو ہم اچھی طرح گوند لیں گے تاکہ ٹکیا کرنچی سوفٹ اور خستہ بنے آٹھے کو گوندنے کے بعد ہلکا سہاتھوں میں گھی لگا کر ایک دو بار اور آٹھے کو میں گوند لوں گی آٹھے سے بڑی لوئی کاٹ کر ہم موٹی روٹی بے لیں گے اور آپ کے پاس اگر کوئی کٹر ہو تو اس سے بھی کاٹ سکتے ہیں میں اس کو گلاس سے کاٹ کر گول شیپ میں ٹکیا بناوں گی میں ایسے گلاس سے کاٹ کاٹ کر جلدی جلدی گول شیپ میں ٹکیا بنا لوں گی ایسا کرنے سے ٹائم بھی بچ جائے گا ٹکیا کو تلنے کے لیے فرائی پین میں سات آٹھ چمچ دیسی گھی ڈالوں گی آپ چاہے تو اس کو تیل میں بھی تل سکتے ہیں لیکن اگر دیسی گھی میں ٹکیا بنایں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ملے گا ایسے ہی گول شیپ میں کاٹ کر گلاس سے میں ساری ٹکیا کو تل لوں گی ٹکیا کو تلنے کے لیے آج میں سلو رکھوں گی تاکہ یہ اندر سے پک بھی جائے اور جلے بھی نہیں تھوڑا ایک طرف سے سیکھنے کے بعد اب اس کو میں پلٹ دوں گی باقی ٹکیا کو بھی ایسے ہی میں گول کاٹ کر رکھ دی ہلکی آج پہ دونوں سائٹ سے اُلٹ پلٹ کر میں تل لوں گی ٹکیا بلکل لال لال تیار ہو گئی ہے تل کے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ کرنچی اور سوفٹ بھی رہے گی فرائی پن میں اور گھی ڈالیں گے اور باقی ساری ٹکیا کو ایسے ہی تل تل کے ہم نکال لیں گے اب ہم دو شیپ میں خجور بنا لیں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی باٹل ہے اس کا ڈھکن لے لیے اور جیسے ہم گلاس سے بڑی ٹکیا کاٹے ویسے چھوٹے ڈھکن سے ہم گول گول ٹکی کاٹ لیں گے اس کے بعد پھر چلنے والی جو ٹکری رہتی ہے اس کے اوپر ایک ٹکی رکھ کر دونوں انگلے سے پریس کریں گے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کو موڑ کر اٹھا لیں گے تو یہ ایک شیپ میں خجور بن جائے گی اور اس کو بھی ہم تل لیں گے یہ دیکھئے چلنے والی ٹکری پہ میں نے گول ٹکی رکھی انگلے سے اس کو پریس کی یعنی دبائی اس کے بعد پھر محل کے ہاتھوں سے اس کو موڑ کر اٹھا لیں یہ دیکھیں کتنی اچھی شیپ میں یہ خجور بن گئی ایسے ہی جتنی خجور بنانا ہوگی ہم بنا لیں گے اور اس کو ہم تل لیں گے آپ چاہے تو ٹکیا اور خجور کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں دوسرے شیپ کی خجور بنانے کے لئے روٹی ایسے ہم بیل لیں گے اور چھوری کی مدد سے اس کو کتلی ایسے کاٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم تل لیں گے یہ دیکھئے لال لال نرم ملائم کرنچی ٹکیا اور خجور بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے آدھی ٹکیا پہ ہم قمام ڈال دیں گے آپ چاہے تو قمام میں پورا ڈیپ کر کے اس کو نکالیں ٹکیا کو اور چاہے تو اوپر سے ڈال دیں فرینڈس یہ کچھے کھوپرے ڈرائی فروٹ والی ٹکیا بہت ہی کرنچی ٹیشٹی ایک بار آپ میرے طریقے سے ضرور بنا کے کھائیے اور اگر بنانے کھانے کے بعد اس کا ٹیشٹ آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے فرینڈس میں میری ریسیپی کو شیئر کریے کیونکہ میری ریسیپی بنائی ہوئی آپ لوگ دیکھیں پسند کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ میرے لیے آپ لوگ کی طرف سے بہت بڑی حوصلہ افضائی ہوگی